بلکل نہ لگائیں اور جو علی کے کھاتے کا مسلمان ہو ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری میں حدیث پر دیتا ہوں حدیث پر دیتا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ رہے مولاِ کائنات کو سرکار نے کسی کام کے لیے پھیچا محمد عربی کے ہاتھ اٹھے عرض کی مولا اللہم لا تمتنی حتیٰ توڑے یا نہیں علیہ یا اللہ موج محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی نہ دیکھ لوں میرا جملہ سنیے اور ایساہی کائنات مصطفیٰ کا جہرہ دے تھے اور مصطفیٰ مرتفیٰ کا جہرہ دے تھے حق 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 ویسے میں دیانہ داری کی ایک بات کرنے لگا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے ڈسپت والے لوگ ہیں کوئی بنگالی شریف کا مرید ہوگا کوئی تاجدارِ گولڑا کا نوکر ہوگا اور کوئی امیرِ ملک کا نوکر ہوگا کوئی کسی بیر کا خادم کوئی کسی بیر کا خادم لیکن میری ایک بات دل کی تختی پہ نوٹ کرنے محکمہِ بلایت کا امیرِ مولا علی محکمہِ بلایت کا امیرِ مولا علی نبی کا ویرِ مولا علی اور مصطفیٰ کے باب ساری امت کا ویرِ مولا علی اور میں یہ بات جو کرنے لگا ہوں اسے بڑے پیار سے سننا اور پیار سے سننے کے بعد جن کو لطف آئے صرف وہ سبحان اللہ کہنا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے علی کے چہرے کو بھی نگاہِ مصطفیٰ دیکھے زہرہ کے چہرے کو بھی نگاہِ مصطفیٰ دیکھے حسن کے چہرے کو بھی نگاہِ مصطفیٰ دیکھے اور حسین کے چہرے کو بھی نگاہِ مصطفیٰ دیکھے رزوی بھائی یہ پہلی دفعہ میں جملہ کہہ رہا ہوں آج سے پہلے میں نے تبھی یہ استعمال نہیں کیا جملہ سنئے توجہوں سے ارے ساری کائنات کی نظر مصطفیٰ کے گھر کی طرف اور مصطفیٰ کی نظر زہرہ کے گھر کی طرف آپ میں سے جو سیدوں کا نوک کرو وہ اونچی ہوا سے بولے ہاتھ کرا کر کے بولے مجھے احساس ہو کون بول رہا ہے اور پھر بڑی توجہ سے سماکھ فرمائیے سیدہ زہرہ کی ذات ہو سیدنا حسن مدبا کی ذات ہو سیدنا حسین پاک کی ذات ہو مولا علی کی ذات ہو میں سے بھی تمہ کہنا چاہوں گا خبردار ترازو لگا کے انہیں دولنے کی کوشش نہ کرنا میرا جملہ سنیے ترازو میں تو یار کے قدموں کو جومنے والی غان کو نہیں دولا جا سکتا محمد کے جسم سے بننے والوں کو کیسے دولا جاتے ہیں میں کسی ان پڑھ بندے کی بات نہیں کر رہا میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں محدثین کہتے ہیں زمین کا وہ حصہ جو نبی کے جسم کو چوم رہا ہے وہ کعبے سے افضل ہے آپ آئیستہ ہی سبحان اللہ کہیں لیکن کہیں سارے چلیں جی میں میں کیونکہ سادہ سا مولوی ہوں سادہ جملہ کہنا چاہتا ہوں جس نے اس جنت میں جانا ہو جس کے مالک حسن حسین ہے صرف وہ بولیں ہاتھ کڑا کر کے بولیں ہاتھ کڑا کر کے بولیں جس نے اس جنت میں جانا ہو جس کی ملکہ سیدہ زہرا ہے اور ویسے ہی میری طبیعت آگئی ہے تقریر ہوتی رہتی ہے لوگ جملے رٹ کے لاتے ہیں کسی کو کہنے کے لیے میں کوئی جملہ رٹ کے نہیں لیا میں اگر یہی کہہ دوں تو اللہ کی قسم میری نجات کے لیے کافی ہے ذرا جملہ سنیے ملکہ ملکہ سنیے ملکہ ملکہ مصطفیٰ سیدہ زہرا میں یہ جملہ پھر دھنانے لگا ہوں ملکہ مملکہ مصطفیٰ سیدہ زہرا جہلم کے سنیوں میں جماعت اہل سنت کا نوکر ہونے کے حوالے سے سر پر قرآن رکھ کے یہ بات کہنے کا تیار ہوں جو بندہ بی بی پاک کا نام عدم سے لے یا سن لے اللہ اس کے قرآن نہیں دیکھے گا جو سیدہ زہرا کے نوکر ہیں وہ اُجی احواز سے کہہ دیں سبحان اللہ دیکھئے میاں صاحب چودری صاحب اور کبلہ پیر صاحب آپ تشریف لائے ہیں مجمع کھڑا ہوا استقبال کیا احمد کمال شاہ صاحب تشریف لائے مجمع نے استقبال کیا نہ کھاں تو اور بھی بیٹھے ہیں حلطاب چاہ صاحب کو سید ہونے کی وجہ سے آپ نے کرسی میں بٹھایا میرا ایک چملہ سنیے اگر نت پائے تو بولنا ہے وگرنا نہیں بولنا ارے ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے قیام کریں نہ بالک بندہ کوئی نہ بولے جو عقیدے کا بالک ہے وہ ضرور بولے ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے قیام کریں ارے ایکی پی پی پاک ہے جو آئے تو مصطفیٰ کی قیام کریں مصطفیٰ مصطفیٰ